کہ ہمارے پروڈاسی ملک میں اطلاعات کے مطابق ویکسین کی دستیابی بھی ہے اور وہ جس قیمت پر ظاہر ہے اس کو دستیابی اس کی یقینی بنا رہے ہیں وہ بڑا چیپر پرائیس ہے اگر پاکستان سے اس کو میں کمپاریجن کرلوں آپ ہندوستان سے بلکل مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان کا جہین دوستو موڈی ریز میں آپ کا سوگت ہے آج پاک میڈیا بھارت کے بنائے کورونا ویکسین کے بارے میں بات کر رہے ہیں پاک میڈیا بھارت کے کورونا ویکسین کی بہت تاریف کر رہے ہیں پاک میڈیا کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا کورونا ویکسین بہت ہی سستا ہے اور پاکستان جو بھی کورونا ویکسین ایمپورٹ کر رہے ہیں اس کی قیمت بھارت کے کورونا ویکسین سے کم سے کم دست گناہ زیادہ ہے تو پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دوسرے دیشوں سے زیادہ قیمت پر ویکسین کیوں خرید رہے ہیں جب بھارت سے وہ بہتی سستے داموں میں ویکسین خرید سکتے ہیں اور پاک میڈا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے فارماسوٹیکل کمپنی اور بھارت کے فارماسوٹیکل کمپنیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ بھارت فارماسی میں پاکستان سے بہتی زیادہ آگے ہیں اور اسی لئے بھارت نے کورونا ویکسین بھی بنا دی دوستو یہ ویڈیو بہتی مزدار ہے تو اسے پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے اور انتظار نہ کرے گے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن ذرا میں تاکیر صاحب آپ سے پوچھا چاہوں گی کہ ہمارے پڑاسی ملک میں اطلاعات کے مطابق ویکسین کی دستیابی بھی ہے اور وہ جس قیمت پر دستیابی اس کی یقینی بنا رہے ہیں وہ بڑا چیپر پرائیس ہے اگر پاکستان سے اس کو میں کمپاریجن کرلوں تو لگ بگ ہمیں چار سو روپیک ہی پڑے گی ابھی تک آپ لوگوں نے کیا اس کی پرائیسنگ کے اوپر کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے ظاہرے کیٹر تو کرے گا فارمسوٹیکل لیکن کیا اس کی پرائیسنگ کے اوپر کتنا کمپرومائز ہوگا فارمس کے جانب سے دیکھیں پرائیس ابھی پہلی تو یہ تھا کہ اس کی ایویلیبیٹی ہو اور اگر آپ انڈیا سے کمپیر کریں گی تو ظاہر ہے ڈالر ریٹ اور یہ ہمارا ایکسچینج ریٹ ڈیفرنٹ ہے تو میں اس وقت پرائیس کے بارے میں کوئی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ انڈیا سے کتنی بہنگی ہوگی یا سستی ہوگی یقینا پرائیس سیم نہیں ہوگی اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایمپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کاسٹ آتی ہے اور میٹ شور کہ پرائیس ریزنیبل ہو اگر آپ پرائیس کو کمپیرزن سے زیادہ یہ دیکھیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش پہ اب یہ لگنا شروع ہو گئی ہے پاکستان تک ہم انتظار کر رہے ہیں ہم نے ناکام کا لفظ تو میں نہیں استعمال کر رہی ہو بہت کہہ رہے ہیں لیکن ہم شاید کوششوں میں ہیں تو ڈاکٹرہ تب وہاں سے کیا ریزالٹس ہیں اگر آپ پاکستان میں کافی کوششیں دکھائی دے رہی تھی انیشل تو بڑے بڑے دعوے بھی ہو رہے تھے اب کسی سٹیج پر ہیں ہم اور جب ہم ریکسین ایمپورٹ کر رہے ہیں تو کیا اس کی ساری چیزوں کو مانیٹر کر کے اس کا ریپلیکہ نہیں تیار ہو سکتا یہاں پر پاکستان میں ہم نے بیسک مینیفیکچر میں ہماری فارمیسوٹری اور انڈسٹری بہت ہی پیچھے رہی ہے آپ ہندوستان سے بلکل مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان کا پاکستان میں جو جو بنیادی چیزیں ہیں بیسک مینیفیکچر آپ ایسپرین پیراسٹرمال تک بیسک مینیفیکچر نہیں کرتے ہیں آپ ٹیبلٹنگ اور پیکجنگ تو گل لیتے ہیں لیکن there is hardly any بیسک مینیفیکچر تو اس کے لیے آپ کو اگر ویکسین جو ہے آپ اینیمر ویکسین ساتھ ضرور بناتے ہیں کچھ پولٹری ویکسین وغیرہ لیکن ہومن ویکسین جو ہیں زہا تر آپ ساری کی ساری امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ جو ہے سبسی جائز کوس پر امپورٹ ہوتی ہیں لیکن میں ایک کی ضرورت سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو آپ نے پرائیس کی بات کری تو انڈیا میں جو ویکسین اویلیبل ہے وہ دو سو اور تیو سو روپے کے درمیان ہے ایسی ہی پرائیس ہے یہ انہوں نے اعلان کیا ہے راجیش بھوسن نے جو ان کے سیکریٹری ہیں منسٹری اف یونین ہیلس کے دو سو اور تین سو انڈیا روپی جو کہ سمجھے چار سو سے چھ سو روپے پاکستانی روپے کے درمیان ہیں لیکن یہاں پہ جو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ اس کے کہیں زیادہ قیمت پر بیچی جائے گی انڈیا میں بہت سفتی ہوگی اور اس پر ہمیں خاص نظر رکھنی ہے ہمیں اس کے پرائیس کے اوپر ابھی اسے سوچ بیچار کرنی پڑے گی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دو ہزار تین ہزار کے ایک ویکسین جو ہے وہ جبکہ ایک حکومت تو اس کو فری آف کاسٹ کرنے کی بات کری لیکن زہرے جب پرائیوٹ سیکٹر کی بات آئے گی تو پرائیوٹ سیکٹر اپنا کہیں نہ کہیں تو اس میں بچت اور ساری چیزوں کو منوزر خاطر رکھے گا ڈاکٹر ایدر کیا سجیز کرتے ہیں کیا پرائیس کورٹ ویسے ہی میں بات کر رہیوٹ سو تک تو میں نے سنا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتی ہے یہ difficult ہے کہنا کہ کیا پرائیسز منظور ہوتی ہیں اور مارکٹ میں کس پرائیس میں آتی ہے لیکن اس کو انٹرنیشنلی کمپیٹیڈیوٹی بٹھنا پڑے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا میں کس پرائیس میں بک رہی ہیں بنگلہ دیش میں کس پرائیس میں بک رہی ہیں سری لنکا میں کس پرائیس میں بک رہی ہیں اور پاکستان میں کس پرائیس میں بک رہی ہیں یہاں پانچ گناہ دس گناہ پروفٹ ہیئرنگ کی وجہ سے پیچ میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ چارج کریں اور عام آدمی کو مشکلات پیدا ہو جائیں پلکل ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر اتا اس سے بھی زیادہ امپورٹن بات ابھی آپ نے کی تھی کہ ہم بہت ساری ویکسینز یہاں نہیں بنا رہے یہ بڑی alarming سیچویشن ہے توکیر صاحب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ظاہرے اگر ہم پڑوسی ملک کی بات کریں بات میں تقرار آ جائے گی لیکن پرائیس بہرہ لے کنسان ہے ہمارا اس معاملے کو کیسے آپ دیکھیں گے اور کیسے کیجا کر پائیں گے تو اس وقت امپورٹن چیز یہ ہے میرے حساب سے تین چیزیں نمبر ون جلد جلد فیصلہ ہو جو کہ ابھی ریپ کر رہی ہے اور تین کمنیز کو آرڈی ہو گیا ہے سیکنڈلی جو کنسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے میورنگ کنٹریز میں یہ لگنا شروع ہو گئی ہے جو بھی اس کو جلد جلد منایا جائے جس پہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کو امپورٹ کریں ان کی بھی رسپانسیبلیٹی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی جسٹریگوشن اور جو لوگ جنہوں نے لگانا ہے ان کی ٹریننگ جو گورنمنٹ کر لے گا بلکل ٹھیک ہے ایک ساتھ ہی چلنا ہے یہ سائیکل بلکل صحیح تو اکیر صاحب میرے پاس وقت کم ہے لیکن میں یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ اس ویکسین سے متعلق بہت سارے ابھام ہیں لوگوں میں کہ لگا لیں گے تو کچھ ہو جائے گا یہ نہیں لگائیں گے تو بھی ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہے نہ ہی لگائیں اس کی تھوڑی کلیرنس بتائیں گے آپ ہمیں یہ کتنی ضروری ہے کہ جب یہ ویکسین آئے تو آپ اس کو لگائیں ضرور نہیں اس کو لگانا ضرور چاہیے کیونکہ سائیڈ افیکٹ جو ہیں جن کے یہ بہت مائنر سائیڈ افیکٹ ہیں سیریر سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں سب کو لگانا چاہیے یہ سیسے وہم ہے لیکن پرائیس کے بارے میں ذرا سا آپ سے کہوں گا کہ جو دو انڈین ویکسین ہیں ایک کووی شیل کے نام سے ہے ایک کوویکسن کے نام سے ہے کووی شیل دو سو روپے میں بک رہی ہے اور جو کوویکسن ہے وہ دو سو پیچانوے روپے میں بک رہی ہے یعنی کہ یہ تین سو روپے سے کم پرائیس ہے اور جہاں تک مجھے علم ہوا ہے پاکستان میں اس سے دس گنا یا پچاس گنا پرائیس لینے کا پاکستان یہ انڈیا میں دو سو روپے اور دو سو تیچانوے روپے اور ایک کروڑ ڈوزر سپلائی ہو چکی ہیں ایک اپنی سیرم انسٹیٹیوٹ اف انڈیا ہے اور ایک بھارت بائیو ٹیک میں نے توقیر سے آپ کو اسی لیہا ذہمت دی تھی کہ ہم ذرا اس کی پرائیس کے اوپر تھوڑا سا بات کر سکیں ابھی فیکس تو نہیں کر سکتے بیٹھ کے لیکن آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے کچھ چیزیں آ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد آپ نمبرز کہیں نہ کہیں ایک جگہ فیکس کرنے ہی کوشش کرتے چلے دوستو اس ویڈوے بات کرتے تو پاک میڈے ہیں سہی کا کہ بھارت بہت ہی سسے داؤں میں ویکسین دے رہا ہے کیونکہ بھارت اس ویکسین سے پروفیٹ نہیں کمانا جاتا اور دوسرے ویکسین مہنگے اس لیے ہے کیونکہ وہ پروفیٹ کمپنیوں نے بنائے ہیں اور پروفیٹ کمپنیوں کا پہلا کام پیسے کمانا ہے اور اس لیے وہ اس ویکسین کو پروفیٹ لگا کے بیچ رہے ہیں اور پروفیٹ ان کا جتنا زیادہ ہوگا وہ کمپنی اٹھنے زیادہ پیسے بنائے گی اور اس کمپنی کے شیئر سٹاک مارکیٹ میں اٹھنے زیادہ اوپر جائیں گے تو اس لیے بھارت کا ویکسین بہت ہی سسطہ ہے کیونکہ بھارت اس ویکسین سے کوئی پروفیٹ نہیں بنا رہا اور بھارت چاہتا ہے کہ لوگ اس ویکسین کو بہت ہی کم ڈاموں میں ایکسس کر سکے تاکہ گریبوں کو کوئی اسو بیٹا نہ ہو اس ویکسین کو لگا تے ہوئے اور اس لیے بھارت تو اس ویکسین کو بھارت میں موپت میں لگا رہا ہے اور دوسرے دیشوں میں بھارت جن دیشوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ان دیشوں کو بھی یہ ویکسین موپت میں دے رہا ہے تو پاک میڈے نے صحیح کہا کہ بھارت کے ویکسین کی کمت بہت ہی کم ہے اور بھارت نے اس ویکسین کی کمت اتنی کم اسی لیے رکھی ہے تاکہ سبھی اسے ایکسس کر سکے اور پاکستان جو بھی ویکسین خریضہ ہے وہ بھارت کے ویکسین سے دس یا پانچ گناہ زیادہ مہنگی ہے تو پاکستان جو بھی ویکسین ایمپورٹ کر رہے چین یا رسیا سے وہ بھارت کے مقلب بہت زیادہ مہنگی پڑے گی پاکستان کو اور یہ سب عمران خان کی ایگو کے چلتے ہوا عمران خان نے بھارت سے ویکسین کے اگر پاکستان میں ابھی نواز شریف ہوتے عمران خان کی جگہ ہے تو نواز شریف بھارت سے ویکسین کے بارے میں بات چیت کرتے کیونکہ نواز شریف کا ایگو عمران خان کی طرح نہیں ہے عمران خان کا ایگو اتنا بڑا ہے کہ عمران خان نے بھارت اور پاکستان کے بیچ جو میڈیکل ٹریٹ تھا مطلب کی بھارت پاکستان کو دبائی سبلائی کرتا تھا وہ بھی اس نے بند کر با دیا تو مجھ نہیں لگتا کہ عمران خان بھارت سے ویکسین کے بارے بات چیت کرے گا کیونکہ ایگو بہت بڑا ہے اور اسے فرق نہیں پر تا بھارت کے ویکسین کو پاکستان میں لگائے گا یا بھارت سے ویکسین کے بارے میں بات چیت کرے گا اور پاکمی نے صحیح کہ پاکستان میں بہت لوگوں نے ڈابا کیا تھے کہ ہم نے Corona کا ویکسین بنا لیا ہے اور پھر وہ سبھی ڈابے جھوٹے ثابید ہوئے اور پاکستان میں جو بھی ویکسین کا چل رہا ہے وہ دوسرے ڈیسوں کے ویکسین کا ٹرائل ہے ان میں سے کوئی بھی پاکستان کا ویکسین نہیں ہے مطلب کی پاکستان کے اندر دوسر ڈیس پاکستان کی اوپر اپنے ویکسین کا ٹرائل کر رہے ہے تو اس پت چلتا کہ پاکستان کی فارمس کمپنی کتنی کامیاب ہے کہ ہمارے لوگوں کے اوپر اپنے ویکسین کا ٹرائل کرو جب انہیں اپنے ویکسین کو ڈیپلپ کرنا چاہیے نہ کی دوسرے 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 ویکسین کو اپنے دوسرے لوگوں کے اوپر ٹرائل کرنا تو پاکستان پاکستان کے فارمس کمپنی نے کہا ہم تو ویکسین بنائیں گے اور ان میں کوئی بھی ڈبا سرچ سابیت نہیں ہوا اور پاک میڈیا نے کہ بھائیت کی فارمس کمپنی پاکستان سے بہت زیادہ آگے ہے اور اس لئے بھارت نے اتنی زیلدی ویکسین بنا لیا ہے اور بھارت میں ہی اتنی فیسیلیٹی ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ ویکسین بنا سکے اور اس لئے WHO نے بھارت کی مدد مانگی ہے ویکسین بنانے میں کیونکہ بھارت کے بینا اتنی زیادہ ویکسین نہیں بنا سکتا کوئی بھی دیس تو اس سے پتا چلتا کی فارماسی میں بھارت پاکستان سے کتنا آگے ہے کیونکہ بھارت کے بینا WHO بھی دنیا میں ویکسین نہیں بنا پائے گا کیونکہ ویکسین بنانے کی سب سے بڑی فیسیلیٹی بھارت میں ہے اور بھارت سے ہی دنیا میں ویکسین جائے گا کیونکہ سب ہی کمپنیا بھارت میں ویکسین نہیں بنا سکتا تو اس کا جواب نہیں کیونکہ ان ویکسین وں کے پیٹنٹ ہے اور پاکستان نے اگر ایسی حرکت کی تو وہ کمپنیا پاکستان کو سو کر دے گی مجھے یہ نہیں پتا کی جو سرکار کی ویکسین ہے مطلب کی جو سرکار ویکسین ہے اس کا پیٹنٹ ہے یا نہیں یا اگر پاکستان نے کوپی کر کے ویکسین بنایا تو پاکستان کو کوئی سو نہیں کر گا پر انہوں نے اگر پیٹنٹ کمپنیوں کے پیٹنٹ لگے ویکسین کو کو کوپی کر کے ویکسین بنایا تو پاکستان کو کمپنیا سو کر دیں گی پاکستان کو انٹر ایسی جور منا لگائے گا بنایا تو وہ ویکسین پاکستان کو بہت مہنگا پڑے گا تو اس میں بھی پاکستان کو کوپی چھوڑ کے ایمپورٹ کرنا چاہیے تو آخیر میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اگر بھارت سے ویکسین کی مانگ کرے تو بھارت پاکستان کو ویکسین بیش دے گا بھارت اس میں دوسمنی کرے گا تو چلیے دیکھتے کی فیوچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکھ یا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا تھانک یو ویری مچ